سو لازٹ ٹائم ہم نے یہ پلاٹس ڈسکس کیے تھے کچھ اور ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر یہ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس تھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یہ والے نیوکلیس تھے 150 سے 190 کے درمیان میں یہ ایکسٹرا لو انرجی جو تھے وہ شو کر رہے تھے اسی طرح ہم نے جو اس ریشو کا پلاٹ بنایا تھا اس نے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 150 سے 190 کے جو درمیان نیوکلیس تھے جن کا اٹومک نمبر جن کا میس جو تھا وہ 150 to 190 کے درمیان تھا تو یہ کچھ جو تھی وہ ریشو ان کی اپاوٹ 3.3 آ رہی تھی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ جو کچھ آگے جا کے 200 سے اباو جو تھے وہ بھی اسی طرح سے کچھ اپنا جو تھے وہ کریکٹر شو کر رہے تھے ٹھیک ہے سسٹیمیٹک ویریشنز جو تھے وہ یہ شو کر رہے تھے اسی طرح اگر ہم بات کر لیں نیکسٹ جو ہے وہ قوارڈپول مومنٹ کے بارے میں تو قوارڈپول مومنٹ کو اگر ہم یہاں پر پلات کریں جو ہماری ٹو ایکسائٹڈ سٹیٹ ہے اس کے لیے اس کی ہم نے کیوں لے لیا اور اس میں اٹومک نمبر کو پلات کیا ہوئے ٹھیک ہے الیکٹر کارڈپول مومنٹ آف لویس ٹو پلاس ٹیٹ اور ایون زیڈ ایون این نیوکلی آئی تو جو لائنز جو ہیں وہ ان کے اندر بھی یہی اگین جو 150 سے 190 کے درمیان نیوکلی آ رہے ہیں وہ یہ سسٹیمیٹک ویریشنز یہاں پر بھی شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بیسیکلی سسٹیمیٹک ویریشنز یہاں پر شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو اب اس طرح کی نیوکلیس کو بھی ہم نے سٹوڈی کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ہم ایک اگزامپل لے لیں اس میں ہمارے پاس کتنی سٹیٹس آ رہی ہیں میں نے یہاں پر یہ بنا کر بھی بتا دیا اور اب یہ میں اس کو آپ کو فگر بک سے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر بک کے اندر جو ہے وہ ایک اور ایلیمنٹ لیا ہوا ہے اس کی بھی ایک سٹیٹس بلکل اسی طرح ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں نے بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے ٹنگسٹن کے لیے لی ہوئی ہے اگزامپل اور اس کا جو آپ کے پاس اے ہے that is 174 یعنی یہ آپ کے پاس 150 to 190 کی رینج میں لائے کر رہا ہے اب آپ کو دیکھیں تو اس کی جو انرجی ہے وہ ہنڈرڈ کے ایویز میں ہے اس کی لیولز کی انرجی ہنڈرڈ کے ایویز میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو انرجی اپنے اس میں پڑی تھی تو یہاں پر دیکھیں تو جو انرجی ہے at least 10 times smaller انرجی ہے اس کی جو ہمارا previous case تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر equilibrium shape جو ہے وہ deformed ہو جائے گی اور یہاں پر آپ جو ہے for example اگر ہم بات کریں ایک ڈسک کی بات کریں ڈسک لے لیں اور ڈسک کو اگر ہم اس کے axis کے about rotate کریں ٹھیک ہے that is the axis axis کے about اگر ہم اس کو rotate کریں تو کوئی بھی اس کی shape میں change نہیں آئے گا لیکن اگر ہم اس کو along the diameter اس کو rotate کریں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو rotate کریں گے تو اب اس میں جو ہے وہ things جو ہوں گی وہ change ہونا شروع ہو جائیں گی تو اب اس میں کیا آگئی rotation آگئی rotation کی وجہ سے جو rotational energy ہے that is 1 by 2i omega square اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں l square by l square by 2i and here l square is l into l plus 1 ٹھیک ہے for any quantum mechanic system ہم جو ہے وہ l square کو لیتے ہیں l into l plus 1 تو l 0 ہے اگر تو energy کیا ہوگی 0 into 0 plus 1 0 ہو جائے گی تو energy کیا ہوگی 0 ہوگی l equal to 1 ہے 1 into 1 plus 1 2 ہو گیا 2 ہو گیا تو 2 divided by 2 h cut square divided by 2i ٹھیک ہے اس کے ساتھ h cut square بھی آئے گا and then ہمارے پاس l 3 ہے تو 3 3 into 3 plus l is equal to 2 ہے sorry 2 into 2 plus 1 is 6 then 3 ہوگا تو 12 کا factor اس کے ساتھ multiple ہو جائے گا 4 ہوگا تو 20 کا factor multiple ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو nucleus ہے here nucleus is deviating from spherical shape then the mirror reflection will take place so ہم نے l 1 کو بھی ختم کر دینا یہاں سے l 3 کو بھی یعنی odd والی جو terms ہم کو ختم کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ صرف even والی رہیں گی اس کے بعد 4 کے بعد کیا آجے گی 6 آجے گی تو 6 کے لیے energy کیا آگئی h bar square by 2 i into 42 تو l is equal to 0 first excited state 2 plus ہے ہمارے پاس جو تھی first excited state وہ یہاں سے آگئی then next will be 4 plus 6 plus 8 plus and 10 plus یہ ساری states ہمارے پاس یہاں پر آئی تھی اور یہ ہم نے یہاں پر ان کو یہاں سے find out بھی کر لیا اگر اب ہم کیا کریں اگر ہم ان کی ratio نکال لیں یعنی 4 state اور 2 state کی energy کی ratio نکال لیں تو that is equal to 3.3 یہ اب ہمارے پاس double نہیں یہ ہمارے پاس 3 times آ رہی ہے اسی طرح اگر ہم 6 اور 2 کی نکال لیں تو ہمارے پاس کیا آئے گی 7 times آ رہی ہے اگر ہم ان کا بس میں difference نکال لیں تو difference اگر ہم نکال لیں تو difference کیا آئے گا difference ہمارے پاس جو first state ہے اس کا difference ہمارے پاس آ جائے گا 4 اور دیکھیں اگر ہم یہاں پر energy پر چلے جائیں تو 0 اور کیا جائے گا 2 یہ تو ہم نے بیچ میں سے cancel کر دیا یہ بھی ہم نے بیچ میں سے cancel کر دیا تو 0 اور 6 کے درمیان میں difference 6 0 اور 4 کے درمیان میں difference 26 اور 4 کے درمیان میں difference نکالا تو وہ 14 آ گیا اسی طرح آگے مزید نکالیں گے تو 22 آ چاہے گا تو difference continuously increase کر رہا ہے ان deform نکلیا اس کا تو ان کے large quadrupole moment آئیں گے اور یہ جو ہوں گے آپ کے پاس یہ اس طرح کے kind of energy levels کو شو کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ nuclear rotations یہاں پر جو ہیں وہ quite nuclear rotations آ رہی ہیں تو اگر ہم اس example کو بھی دیکھ لیں تو first میں دیکھ first energy level کا difference first level کا difference کم ہے then next کا زیادہ ہے then next کا اس سے زیادہ ہو گیا then اس کے بعد اس مزید زیادہ ہو گیا پھر یہاں پر دیکھیں مزید زیادہ ہو گیا یہاں پر again زیادہ ہو گیا difference تو یہ بیسکلی یہاں پر یہ difference ہے جو میں نے اب اس کی بات کی تو ہم کہتے ہیں ان دونوں آئیڈی 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 اور ان بہت ساری چیزوں کو ہم انڈسٹین کر سکتے ہیں تو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا